وقف پچھو بیک فیردنوند خر مقدم اوامین ایسر کانفینس لیڈر آجائب تیخار حسین سندی تر پاواز خانکائی فیض پانا ترالکی سے سہن سمنز وقبورد کے سحالی فرسلس قلاب احتجاج کرنا تموکس پیٹ من تموزی چو دینی مداخلت تیچو اکیس مخصوص مذہب کین لکن سیت نائن سبھی تموزید یہ چو فرسلس سوچ لکن ہی جذبات مشروع غصن تر وقبورد سپیز ننامتیس فرسلس پر دوبار گور کر آج ہمارے اعتقاد پر ہمارے عقیدے پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے جو ہمارے اوقاف ہیں بہت اچھے سے کام کر رہے تھے اور اس وقت اسی اوقاف پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اب دیکھ لیجئے اب ناظر نیاز کی پیٹھی سامنے دیکھ لیجئے اب اس چیز کو بھی ہٹا رہے ہیں جب ہمیں کوئی تکلیف آتی تھی کوئی پریشانی آتی تھی ہم ان آستان شریف پہ آکے ہم اپنا دھکڑا سناتے تھے ان صاحبان سے تو اسی پہ جب آپ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہم کس طرح خاموش رہیں گے ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے ہم اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم سڑکو پہ آ جائیں تو ہم قربانی دینے کے لیے بھی پیار ہیں اور ہم اس کو ہرگیز 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 ہونے نہیں دیں گے ہم اس کو سٹریٹ فارورڈ مسترد کرتے ہیں لہٰذا ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہئے ہمیں مجبور نہ کریں ہم سڑکو پہ آئے اور یہ اعتقاد کا مسئلہ ہے اعتقاد کے مسئلے کو چھیڑ دب آگ کے کھیلنے کے متعارہ دیف ہوتا ہے لہٰذا اس چیز کو واپس لیا جائے آپ دیکھنی چاہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کیا کشمیدیو کو اسی طرح یہ تنگ کرنا چاہتے ہیں خانتناکیس دور والا کسمز جدوی کولن ہنز حالت ستھاک خست سپزمز یمی پت سہپورا والفیار اسوسیشنی چی مداخلت پت آز محکم ایرگیشن ترف ساف سفوی ہنز مهم شروعی کرن تا تا موقع سویتھائی متلک محکم کی ملائزم ترف والا کسمز کولن ہنز ساف سفوی عملی مزن یلزن لوکانای اپیل کارنز تیمگچن زمداری ہنز سبوت پیش کریتھو کولن منز چوٹھ تراؤنر نیش پاری ہے کارن محمد وران کور محکمی لوکو محکم ایرگیشن کے حکامن شکریہ آدھا ہم کوئی جن پہلے ایڈاولی جو ہے ایرگیشن کے اس کے پاس گئے اپنی وفد لے کے کہ ہماری جو یہاں سے لاد جا رہی ہے کہ اس میں جو گھندگی ہے بہت زیادہ ہے تو ایڈاولی نے ہم نے ایشورنس کیا ہے اسی ٹائم کے دو دن کے اندر اندر ہے تین دن کے اندر اندر ہم یہ مسئلہ جو ہے حل کریں گے ہم بہت شکر گزار ہیں ایڈاولی کے جنہوں نے پوری طور اس میں ایکشن لی ہے اور اپنے جتنے بھی ملاجمین کو یہاں بریج کر اس کی صفائی اور سترائی کا عمل میں لائے ساتھی ہم گزارش کرتے ہیں جتنے بھی لوکلٹی ہیں خاص کر ہماری سفر جہاں سے یہ لاد گزر رہی ہے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی جو گھندگی ہے اس میں نہ ڈالے آئندہ نہ ڈالے کیونکہ اس سے جتنے صاف صفائی جو ہے ہمارا ایک فرض ہے اس میں صاف صفائی رکھنا لیکن صفائی جو ہے ہمارا آدھا ایمان ہے ہم گزارش کرتے ہیں اپنی لوکلٹی جو سفرہ کے ہیں وارڈ نمبر فور کے ان کے گزارش کرتے ہیں موجبانہ گزارش کرتے کہ اس میں جو گندگی ہے نہ ڈالیں جنہاں پریزیڈنٹ سوپر بیل فیر ایسوسائی کا طرف آمد اس کے بار ہے بلے گزارش کریں ایسا بس ایسا بس ایسا بس ایسا بس ایسا لادگمز وارہ کارت بان آت کتاو سفائی ہے کیونکہ ایسا بڑا مشکور ہے مجھے بڑا بار وفد ایموزان سفائی کریت کوئلے لہذا خدا ورنگریم بودن جن یہ سن بار بار یہ قوم کرے اوام اچھون ہمس کھان گاریز ایسا نا گاروک کھان گاریز نا گاروک کھان گاریز نا گاروک کھان گاریز البت کوئل صاحب تھا نا گاروک شاید اس کا مولانی یہ چند ایلت مانس کی بادے بار کہہ رہے ہیں انشاللہ والعجیز آج کوئی لے ناس سفائی کیا بلکہ تھا وہ یہ ایمید کی آج کوئی موس سفائی انشاللہ بار بار یہ موس سفائی کرنی سکر سانی خدر شرح رو تھا بلکہ سکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے دو دن پہلے ہمارے پاس آئی تھی جیس یا ارگیشن ساپ لیجن میں وہاں پہ ایڈبلی سب نے ہمیں انسٹرکشن دیدی کہ اس کی سفائی کرو لیکن آپ کا کہنا صحیح ہے کہ یہ جو کنال ہے اس میں سلح پڑا ہوا ہے بندہ اندر نہیں جا سکتا ہے تو اس لئے ہم کوشش کریں گے انشاللہ اس کی سفائی ہر مینے میں کریں گے انشاللہ حرامان نہیں نہیں سر یہ تو بات آپ کی صحیح ہے لیکن یہ ایک ہی کنال نہیں ہے ہماری ہمارا پورا خکرناک سے لے کے کپرن سے لے کے کازی گنٹر ایریا ہے یہ مختلف کنالز پہ ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہم تنکھا نہیں چھوڑتے کسی کے انٹیننس ہر روز چیک ہوتی ہے تو انشاللہ حرامان آگے بھی ہم دیکھیں گے پوری طرح سے دیکھیں گے انشاللہ ہر مینے میں ہم درائیو کریں گے ہم نے ایڈبلی کے کہنے پہ ایڈبلی صاحب کے کہنے پہ ہم نے ہر مینے میں درائیو رکھی ہے انشاللہ نظرین کوشتر کبرنامو چجاری تیتی موبیاکک تیجار دیوپ